سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا خوبشورت بڑا سا ڈین جو اس بار پوری طرح سے بھر چکا ہے اس بار دوستو بہت پہنکر بارش ہوئی گئے اس سے ندی نالے جتنے بھی بارٹر ریسورسز ہیں سارے پھل ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو دور دور تک آپ کو پانی ہی نظر آئے گا اور دوستو یہ ہمارے گاؤں کی لائپ لائن ہے کیونکہ جو ربی شیجن کی پسلے ہیں وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اگر یہ نہیں بھرے گا تو اس سے چاہی نہیں ہو پائے گی بہت اس بار یہ پوری طرح سے بھر چکا ہے تو دوستو بنے رہی ہے بیڈیو میں میں آپ کو یہاں کے جو مین پوائنٹ سے دکھاؤں یہ آپ کو دکھ رہا ہوا جو ہمارا کتلا ہوئے ڈے میں اس کا نکاسی ہوور فلو جو پیچھے سے پانی آ رہا ہے دیکھ سکتے ہو آپ یہ ادھر سامنے جا رہا ہے دوستو پانی نکل کے اور ادھر سامنے دوستو تلاو جہاں میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا تو دوستو بنے رہی ہے بیڈیو میں یہ دیکھ سکتے ہو دوستو تلاو کے جو سائیڈ کا ہوور فلو پانی ہے جو ادھر سے نکل رہا ہے آپ کو آواز ہو رہی ہوگی جھرنے کی اور سامنے آپ کو ہارمرز کے بوچ ٹاور دکھ رہے ہوں گے دیکھ سکتے ہو پیڑ پر کوئی ابھی بیٹھا ہوگا ہے تو کافی شاندار بیو ہے دوستو بنے رہی ہے بیڈیو میں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں یہ اوور فلو ایک جس پوائنٹ جس کو ہم چھرار بولتے ہیں دیاسی دیاتی باسا میں جو دونوں اس کے بیچ میں سے پانی نکل رہا ہے کو دیکھ رہا ہوا دوستو اور دونوں سائیڈ ہے ہیل سٹیشن جہاں پر بوچ ٹاور بنے ہوئے کسانوں کے سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوا دوستو آپ کی شاندار نظار بنے رہی ہے دوستو دیکھ سکتے ہو دوستو آپ ہی مڑے بڑے بکھے لگے ہوئے یہاں پر ایک چھوٹی شی بستی ہے سبزیاں لگی ہیں دوستو بلکی نوکی دیکھ سکتے ہو یہ بستی ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں دالاؤں کے کنارے دیکھ سکتے ہو اور اس تو کافی خوبصورت جگہ ہے جو ماتا چارہ چردے ہیں سامنے دوستو یہ تالاؤں ہے اور تالاؤں کے جسٹ پاس میں ہی ایک کملپور گاؤں ہیں دوستو اور اس کے جسٹ بہائنڈ پیچھے مہادیب بگوان چونڈا رشور کا استان ہے پیچھے کی طرف جو ہمارے گاؤں سے کافی نزدیک ہے اگر ادھر سے سیدھا جائیں گے تو بہت پاس میں پڑے گا اور بائے روڈ جائیں گے تو تھوڑا دور پڑے گا تو کافی شاندار لوکیشن ہے دوستو آپ بھی یہاں پر آ کر بجٹ کر سکتے ہیں آپ بھی دور دور سے لوگ یہاں پر بجٹ کرنے آتے ہیں کیونکہ ایسا ساندار بیو دیکھنے کو کمی ہی ملتا ہے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب تینکیو